بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نحایت رحم کرنے والا ہے ناظرین اکرام السلام علیکم امیدہ آپ سب خریصے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور برغزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے جانب سے انجیل عطا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی بے انتحاء آجزیہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور محبت کی امدہ مثال ہے آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتحائی دلچسپ اور سبق امروز واقع بتائیں گے یہ واقعہ حیوات الحیوان نامی کتاب سے نکل کیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک شیطان سے براہ راست ہوئی ویسے تو شیطان اور اس کے چیلے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گناہوں کی طرح اکساتے رہیں گے انبیاء اکرام علیہ السلام جیسے نیک ہستیوں کا بھی شیطان ملون سے کئی بار سامنا ہوا جس کے قصے ہمیں واقعات کے کتابوں میں ملتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات مضمون کے لحاظ سے یہ جبردست واقعہ ہے جس کی تفصیل کتاب الحیوات الحیوان میں درج ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ پانچ خچر ہے جس پر اس نے سامان لاد رکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے کہنے لگا یہ میرا سودا ہے جسے میں بیچنے جا رہا ہوں اب اس کا جواب تو حیران کرنے والا تھا لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا اچھا تمہارے پاس پانچ خچر ہے تو تم نے اس میں سامان کیا کیا لاد رکھا ہے شیطان کہنے لگا پہلے خچر میں ظلم لاد رکھا ہے تو اس میں ظلم ہے ظلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ظلم تم سے کون کری دے گا تو کہنے لگا کہ ظلم مجھ سے بادشاہ خریدیں گے در حقیقت بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کی اپنی اول درجہ کی شفت ہے وہ خود بھی بادشاہ ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو اپنی صفت میں سے کچھ اتا کرتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیچ سر ظالم بادشاہ ہوتے ہیں کچھ نیک بھی گزرے ہیں لیکن شمار میں بہت کم بادشاہ جو نیک تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے پھر وہ چاہے ہمارے مسلمان بادشاہ ہوں شیطان الفاظ میں سمجھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید طاقت کا نشاہ بادشاہ کو اس کے سعودہ اور دل نرمی سے دور کر دیتا ہے تو شیطان نے جواب دیا میں یہ ظلم بادشاہوں کو بیچوں گا مجھ سے یہ ظلم بادشاہ خریدیں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا دوسرے خچر میں کیا ہے شیطان کہنے لگا اس میں تقبر ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو یہ تقبر کون خریدے گا شیطان نے جواب دیا یہ تقبر زمیدار لوگ خریدیں گے زمیدار کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر بھوکھا بھی ہو تو تقبر اس میں تاجر سے بھی جادہ ہوتا ہے میں یہ ظلم زمیداروں کو بیچوں گا وہ بڑے تقبر سے اپنی زمینوں میں فریں گے اور کہتے رہیں گے یہ زمینیں ہماری ہیں اور لوگوں پر ظلم کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھے یہ بتاؤ تیسرے خچر میں کیا ہے وہ کہنے لگا اس میں دھوکہ ہے خیانت ہے چکربازی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم سے کون خرید لے گئی وہ ملون بولا میں تاجروں کو بیچوں گا دنیا میں جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے چکربازی کریں گے دھوکہ کریں گے اور اس سے میں بہت خوش ہوں گا میرا خیال ہے اگر ہم اپنے آج کے دور میں دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس تیسری بات کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے لیکن سب ایسے ہی نہیں کوئی نیک بھی ہوتے ہیں لیکن وہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہوگا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے چوتھے خچر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے تو وہ کہنے لگا اس میں حسد اور کنہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ تم سے کون خریدے گا شیطان بولا یہ علماء اکرام کو دوں گا دنیا میں جتنے علماء اکرام میں ان کو حسد بیچوں گا وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے ایک دوسرے کی عزت اچھا لیں گے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے خود کو بڑا ثابت کریں گے در حقیقت حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے ہم کسی کو اپنے سے بہتہ دیکھ کر اسے حسد کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حسد نہ کرو نہ حسد کو سرانے والوں کو جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں ہمارا کسی بات پر حسد کرتا ہے تو ہم اسے مجید ستاتے ہیں کہ وہ جلتا رہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں پہلا گناہ کوئی شرک نہیں تھا نہ ہی کفرتا بلکہ وہ قتل تھا اور اس کی وجہ حسد تھی کہ کابل کو حاول سے حسد ہو گیا تھا اور اسی آگ میں جل کر حاول کو قتل کر دیا تھا یہ حسد ہی ہے کہ میں اپنے آپ نمائع ہو جاؤں اور اس سب کی نگاہیں مجھ پر رہیں تو شیطان نے کہا میں یہ حسد علماء اکرام کو دوں گا تاکہ وہ اپنے علم کے بلبوتے پر ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے پانچ ہوا اور آخری خچر کے بارے میں سوال کیا کہ بھی یہ بتا دو یہ خچر میں کیا ہے وہ کہنے لگا اس میں مقر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا یہاں عورتوں سے مراد نیک عورتیں نہیں بلکہ بچلن اور مکار عورتیں ہیں جو اپنی باتوں اور حرکت سے لوگوں کو فتنہ اور فساد پیدا کریں گی تو یہ وہ ڈاکرہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے ہوا جس میں ہمارے لئے گہری وضاحت ہے موجودہ ہے بلا شبہ آج کے دور میں ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اب شیطان کا لارہ ہے اور کسے دے رہا ہے لیکن آج بھی معاشرے میں ہمیں دوسروں سے وہی سب کچھ مل رہا ہے جو سب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا دوستو آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ کتنے ظالم اور مظلوم مظلوم پر ظلم کرنے والے ہیں جب آتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن میں نے آج تک کوئی انصاف پسند حاکم نہیں دیکھا دوستو تو ہمارے تاجر کا حال دیکھ لیں کس طرح چکربازی اور مصربازی سے لوگوں کو لوٹتے ہیں آپ رمضان کا مبارک مہینہ دیکھ لیں جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو تاجر کیسے آپ نے پسند کے ریٹ لگا لیتے ہیں اور بیچارے غریب سارا رمضان ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں آج ہمارے علماء اکرام کا حال دیکھ لیں ممبر پر بیٹھ گئے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا سنی کہتا ہے شیعہ کافر شیعہ کہتے ہیں کہ سنی کافر برے لوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کافر اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیواندی کافر یہ وہی حسد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ بالکل سچ ہے آپ لوگ ہماری عورتوں کا حال دیکھ لیں ہوتی ہے کیسے یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچاتی ہے اور معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہے یہ وہی فساد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا دوستو مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ہمیں یہ سب شیطان سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ شاید آج کے دور میں شیطان کو یہ سب کچھ بیچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں یہ سب ہم نے خود اپنا لیا ہے چاہے تاجر ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے عورتیں ہو اور چاہے علماء اکرام ہو ہر طرف فساد ذمہ زیادتی دھوکہ بازی اور حسد کی آگ لگی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شیطان کی چالوں سے حفاظت فرمائے آمین وآخر الدعمان اور الحمدللہ رب العالمین پیارے دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو نائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ